بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں کہ آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھ سے پیار کا اعزار کرتے جا رہے ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے اپنے چینل کا نیم چوز کرنا ہے کس طرح اپنی ویڈیوز کے لیے کیورڈز ٹیک اور ٹائٹل کو چوز کرنا ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو کیورڈ ہم نے یوز کیے تھے ان کی مدد سے ہم نے کس طرح ایک ایس سیو فرینلی ٹائٹل لکھنی ہے اور کس طرح ایس سیو فرینلی ڈسکرپشن لکھنی ہے اگر آپ میں سے کوئی ایسا دوست یا بہن ہے جو ٹریکٹ ہی اس ویڈیو پڑھ آیا ہے تو شاید اس کو یہ ویڈیو اس طرح سمجھ میں نہ آئے جس طرح سے ان دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے جو اس کورس کو شروع سے دیکھ رہے ہیں اور سیخ رہے ہیں گزارش ہے کہ اس کورس کے حوالے سے جو پریویس ویڈیوز ہیں وہ لازمی دیکھیں جو ان کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ویڈاوٹ اپنا ٹائم گیسٹ کیے ہم لوگ چلتے ہیں گیا کس طرح ہم نے ٹائٹل کو لکھنا ہے کیورڈز کی سیلیکشن کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو وہ کس طرح یوز کرنا ہے تو سمپلی یہاں پر ٹائٹل لکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کچھ رولز ہوتے ہیں جو ہم نے ہر حال میں فالو کرنے ہوتے ہیں رولز کو فالو کرتے ہوئے اپنے ٹائٹل کو لکھتے ہیں تو میں یہ شور ہوں کہ آپ کی ویڈیوز لازمی رینک ہوں گی تو جو سب سے پہلا رولز ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کی ویڈ ہے وہ بالکل سٹارٹ میں ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں وہ ویڈیو بنانی چاہیے جو ٹریننگ پڑھ ہو آپ میں ایسے بہت سے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہے تھے کہ سر آپ نے پریویس ویڈیو میں ہمیں یہ کیوں کہا کہ بھئی جو آپ کا کی ویڈ ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں دکھنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ان کو یہ آنسر مل گیا ہوگا ٹائٹل لکھنے کے رول ہی یہی ہے کہ جو آپ کا مین کی ویڈ ہے وہ سٹارٹ میں شو ہوگا مزید جب ہم لوگ آگے جائیں گے تو آپ کو یہ اور بھی کلیر ہو جائے گا کہ ہم نے کی ویڈ کو سٹارٹ میں ہی کیوں لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے بعد جو ٹائٹل ہے وہ پانچ سے دس ورڈ کے اندر ہی ختم ہو جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ پوری پتہ نہیں کتنا کچھ اپنے ٹائٹل کے اندر ڈال دوں نہیں ٹائٹل آپ کا بلکل چھوٹا ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس فورت رول ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی اور نمبر یوز کریں آپ میں سے پوسٹ سے دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فائیو منٹ کیوں یوز کی ہے یہ جو فائیو ہے یہ ایک اور نمبر ہے اور ٹائٹل کا یہ رول ہے کہ آپ کا اگر اور نمبر ہوگا تو وہ ایزلی رینک ہوگا تو ہم لوگ چلتے ہیں ایک انگزیمپل دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو اور کلیر ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک سرچ کی میک منی اون لائن جب میں نے اس کو سرچ کی تو میرے پاس یہاں پر آپ چیک کریں جو میرے پاس سٹوپ پر آئے وہ کیا تھے ہاں تو میک منی اون لائن ٹونٹی ایٹ ڈریل ویز آل رائیٹ یہاں پر انہوں نے نمبر دی بھی ٹونٹی ایٹ ڈریل دیکھیں سب نے اپنے ٹائٹل میں اور نمبر لازمی یوز کیے گئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ آپ کو یہاں پر مین پیج پر جتنے بھی ٹائٹل ملیں گے ان سب کے اندر نمبر لازمی یوز ہوئی بھی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کی ٹائٹل میں کوئی نہ کوئی دیجٹ لازمی یوز کر لیں اگر آپ اور نہیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں کوئی ایشو نہیں لیکن اگر آپ اور یوز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اور بھی پروفیٹیبل ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس try to use دیج سوڑی most popular technique step by step easy guideline اور نیکسٹ ہمارے پاس جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر percentage no approximate add the rate hashtag power start کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا اب یہ یوز کیوں نہیں کرنا اگر میں شاید ابھی آپ کو سمجھا ہوں تو شاید آپ کو اتنا سمجھ میں نہ آئے بسکلی یہ جو یہ ہیں یہ یسٹی ایمل کوڈنگ میں یوز ہوتے ہیں آپ نے ان میں سے کوئی بھی سیمبل آپ نے اپنے ٹائٹل کے اندر یوز نہیں کرنا آپ بے شک یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کوئی بھی یوز سیمبل یوز نہیں کیا جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ دیکھ لیں کوئی بھی ایسا سیمبل انہوں نے یوز نہیں کیا ہوا نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو رول ہے وہ کہتا ہے don't use all cap logs such as youtube SEO course by semi skilled for free تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ان رولز کی مدد سے اپنا ایک ٹائٹل لکھتے ہیں ٹائٹل لکھنے کے لئے میں یہاں سے کیا کرتا ہوں notepad open کرتا ہوں اپنا اور یہاں پر میں نے ایک پریویس جو ہم نے لیکچر میں دیکھا تھا وہ میرے پاس ہے اب جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا main keyword ہے وہ آپ کا start میں ہونے چاہیے اب جو میرا assignment covered page ہے وہ start میں ہیں تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں design assignment cover page تو یہ میرے پاس کیا ہے میرا keyword ہو گیا focus جو main آگے اور اس کو میں نے capital میں لکھ دیا just in five minutes اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ symbol use نہیں کرنا تو اپنے title کو خوبصورت بنانے کے لئے ہم نے کون سا symbol use کر سکتے ہیں یہ والا simply آپ نے کیا کرنا ہے shift اور یہ آپ کے keyword کے اوپر ایک hashtag والا button ہوگا اس کو اپنے press کرو گے تو آپ کے پاس یہ ایک line آ جائے گی alright تو آپ نے یہ line لگا دینی ہے اگر آپ line نہیں لگانا چاہتے تو آپ simple اس کو یہ dash لگا دیں لیکن اگر آپ یہ line لگائیں گے تو وہ کافی suitable ہوگا اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ keyword use کرنے ہیں وہ کون کون سے تھے step by step یہاں پر آپ چیک کریں تو میں نے یہاں پر use کیا میں اس کو یہاں پر again لگ دیتا ہوں step by step easy guideline اور اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے آگئی چینل کا نہیں تو یہ میرے پاس کیا تھا title لکھنے کا ایک اصل method تھا ایک rules کی مدد سے ہم نے اپنا title لکھا اب ہم نے کام کیا کرنا ہے اب ہم نے لکھنی ہے اپنے ویڈیوز کے لیے description تو description جو ہے وہ میں نے already لکھ لی تھی میں نے کہا time budget ہو جائے اب اس ویڈیو میں میں فیل وقت دو ہی tag لے کے چل رہا ہوں وہ کون سے ہیں assignment cover page اور assignment front page یہ میرے پاس کیا تھا title ہے جو میں نے لکھا تھا اس کو ہم نے ابھی بہتر کر دیا ابھی جو ہم نے لکھا وہ ایک اصل لکھنے کا طریقہ اب اس کے بعد ہے youtube description اب description ہم نے کس طرح لکھنی ہے this video is all about how to create assignment cover page alright اب یہاں پر چیک کریں جو میرا assignment cover page ہے اگر آپ اس کو capital میں لکھ دیتے ہیں یعنی اس کو board کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اور بھی useful ہوگا just in 5 minutes اب جو میرا main title تھا ویڈیو کا وہ میں نے اسی طرح یہاں پر replace کر دیا this video is all about this اب اس کے بعد میں نے کہہ دیا کہ after watching this tutorial you will be able to design اور اس کے آگے میں نے اپنے reference یعنی جو میرے اس keyword کے ساتھ ملتے ہوئے keywords تھے ان کو میں نے sentences میں use کر دیا alright description میں آپ نے اپنے keywords کو main keyword کو بھی use کر دیا اور آپ نے جو keywords کے ساتھ سب keywords تھے آپ نے وہ بھی use کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہی description میں اپنے ہی کسی ویڈیوز کا لازمی لنک ڈالنا ہے also you may like this video of my youtube channel اور یہاں پر میں نے اپنی previous videos کا لنک ڈال دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے بارے میں لازمی لکھنا ہے about me and my effort hi i am samil azakir اور اس کے بعد میں نے اپنے اپنے آگے skills لکھ دیے اس کے بعد میں نے یہ line لکھ دیے if you have not subscribed my channel yet don't forget to subscribe my channel اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اپنا contact link لکھ دیا ہے یاد رکھئے کہ آپ نے یہاں پر direct link نہیں لکھنے اگر آپ short url بنا لیتے ہیں وہ میں نے already بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح بنانے ہیں link description میں ہے آپ دوارہ دیکھ لیں میں ابھی فیل وقت جو ہے وہ میرا main focus ہے ایک seo friendly description لکھنے پر اور اس کے بعد آپ نے ایک special message اپنی ویورز کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور یاد رکھئے کہ last میں آپ نے disclaimer لازمی ڈالنا ہے اپنی ویڈیوز کا اب disclaimer ڈالنے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کا اور جو میرا تعلق ہے وہ صرف اس ویڈیو تک ہے alright اس ویڈیو میں نہ تو میں آپ کو جانتا ہوں گے آپ کون ہو مجھے نہیں پتا کہ جو میرے views ہیں جو میرے student ہیں وہ کہاں کہاں سے ہیں تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ بھئی disclaimer ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کو صرف میں training دے رہا ہوں اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو میرا channel ہے یہ صرف ایک educational purpose کے لیے ہے اس کو میں illegal use نہیں کر رہا اب یاد رکھئے کہ اگر آپ اپنی ہی ویڈیوز میں کسی اور کی ویڈیوز کا لنک ڈال رہے ہیں یعنی affiliated link ڈال رہے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر let's suppose یہ میرا ایک website ہے تو یہاں پر میرا account بنا رہا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں click کرتے ہیں تو مجھے کچھ نہ کچھ profit ملے گا تو بھئی وہ یہاں پر میں نے disclaimer میں ڈال دیا گیا اگر آپ لوگ link کو click کرتے ہیں تو مجھے کچھ نہ کچھ profit ملے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو open کریں تو دوستو یہ ہمارے پاس کیا تھا method تھا کہ کس طرح ہم نے profitable keyword کی مدد سے ایک SEO friendly title لکھنا ہے اور کس طرح ہم نے description لکھنی ہے امید کرتا ہوں کہ ابھی آپ کے وہ تمام doubt clear ہو گیا ہوں گے جو آپ نے previous lecture میں مجھ سے پوچھے تھے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسی information ہے جو شاید میں بتانا بھول گیا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں تاکہ میں اس کو next video میں cover کر سکوں میں بھی انسانوں گلتی ہو جاتی ہے اگر کوئی گلتی ہوگی ہو تو معاف کرنا ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ